آپ کو بابرپور ویدان سبھاک شید لے جلتے ہیں جہاں بابرپور کانگریس پرتیاشی انوکشا ترپارٹی کے سمرتن میں جن سبھاک کر رہے ہیں سترہن سنہا کانگریس نے تھا شترگھن کر دیا ہم نے سوچ کے کہ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد بھی اتنے الگ الگ پرانت میں الگ الگ طرح سے میرے نام کا اچارن ہوتا ہے اس پہ کبھی بات کریں گے بعد میں وہ کہانی پھر کبھی تو آج انوکشا جی کا میں وہی بات کر رہا تھا کہ لوگ ترہ ترہ سے نام پکارتے ہوں گے لیکن میں ان کے سپیلنگ کے ساتھ ان کو یاد کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آج میں کوشش کروں گا کہ صحیح نام اچارن کروں صحیح نام کیا ہے بس خاموش ہو گیا ہو گیا خاموش میں یہاں پہ آپ تمام لوگوں کو اور اتنی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا عدبت واتاورن پیدا کیا ہوئے آپ نے یہاں پہ یہ تو واقعی اور وسمرنی ہے یہ یاداش رہے گی ہمیشہ اس صبح کی جتنے شانتی اور انساشن کے ساتھ پاریواری درشتی کون سے جس طرح سے آپ سمرتن دے رہے ہیں حوصلہ افضائی کر رہے ہیں میں سمرتا ہوں لوگوں کو سیکھنا چاہیے بابر پور سے یہ بہت ہی سرانی ہے پرشنسنی ہے اور انوکرنی ہے جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات ایک دو باتیں اور کر دوں آج آج کے دن آج کے زمانے میں خاص کر آپ جس طرح سے بھاشا کا شبدوں کا پریوگ ہو رہا ہے بھاشا کا استر جس طرح سے نیچے جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو اوپر وقتقت کٹاکش کرتے ہیں ایک دوسرے کو اوپر کیا کیا پرہار کرتے ہیں کیسی کیسی بھاشا کرتے ہیں بولتے ہیں ساری باتوں کو چاہے گھوڑسے کی باتیں ہوں چاہے ان کی باتیں ہوں چاہے کوئی سادو سماج کا آدمی کچھ بول رہا ہو وہ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں بہت بوخلاہٹ ہے سماج میں بہت بیچینی ہے آج تک آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے آج تک کبھی بھی مریادہ کا اولنگن کیا ہوں نہ شبدوں کے معاملے میں نہ بھاشا کے معاملے میں نہ شبدوں کے چین کے معاملے میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک فطرت ہے ایک عادت ہے میری صوباؤں ہے میرا کہ میں نے آج تک کبھی کسی ویکتی ویشیش پہ پرہا نہیں کیا ہے آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے میں ہاں آیا ہوں میں کسی ویکتی ویشیش یا کچھ حد تک میں پارٹی کا بھی نام نہیں لیتا ہوں حالانکہ کہلہ جین جی آدھرنی ہے کہلہ جین جی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ زہادر لوگ بھارتی ایجنتہ پارٹی کو سمرتن دیتے رہے اتنے سالوں تو میں کہنے والا تھا کہ مجھ سے اچھی تادمی تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے میں اتنے سالوں تو میرا پریوار میرا پریوار تو وہی رہا ہے تیس سالوں تک قریب رہا ہوں بھارتی ایجنتہ پارٹی میں لیکن میرے کوئی دشمنی پہ نہیں چھوڑا ہم نے ہم نے صدحانتوں کے آدھار پہ الگ ہوئے چھوڑا کس نے چھوڑا نہیں چھوڑا الگ باتیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اچانے ایک ایک رات تگلکی فرمان ہوا اور ہمارے تمام لوگ وچھلیت ہو گئے یعنی صحیح معنوں ہیں پرتاریت ہوئے کہ اچانے ایک رات گھوشنا ہوئی نوٹ بندی کی نوٹ بندی کی گھوشنا ہوئی اور میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے ویعاپاری سماج کے ہوں گے چاہاں ہر پارٹی کے سمرتھک ہوں گے یہاں پہ کیا ہوا سب اپنے بھائی ہیں سب اپنے پریوار کے ہیں میں نے یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورے دیش میں سب سے پہلے یا چند لوگوں نے جنہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی نوٹ بندی کے خلاف تو اس میں ایک آپ کا اپنا بھائی بیاری بابو شطرگن سے نابیتا پگر رائے مشورہ کے ہمارے کچھ دوستوں نے ایسی گھوشنا کر دی کہ لوگ ترہیمان نستیتی میں آگے نوجوانوں پہ کیا گزری بے روزگاروں کی ٹولی بڑھ گئی فیکٹرییاں چھوٹی چھوٹی بند ہونے لگی چھوٹے چھوٹے دکان دار اقدم دھست ہو گئے پست ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کیا ہوا اور سب سے زیادہ جس پہ لوگ کم روشنی ڈالتے ہیں نوٹ بندی کے گھڑی میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہمارے گھر کی مہلاؤں کو ہماری ماتاؤں کو بہنوں کو ہماری بھابیوں کو جنہوں نے پتا کے مرضی کے خلاف پتی کی مرضی کے خلاف چھپ کے سہی سہی مگر اچھی نیت سے انہی کی دوا داروں کے لیے انہی کی بیماری کے لیے علاج کے لیے انہی کی پڑھائی لکھائی کے اور شادی بیعہ کے لیے صدیوں سے یا مہینوں مہینوں سالوں سال جو پیسے چھپا کر رکھے اچھی نیت سے تکیہ کے نیچے یا آلمیرے کے پیچھے اچھانے کے ایک رات گھوشنا ہوئی اور سارے پیسے ہوا ہوا ہی ہو گئے کسی نے غور نہیں کیا یہ کیا ہوا آج تک لوگ اس سے اُبر نہیں پائے آپ کو تو یاد ہوگا اور جین سماج کے لوگوں تو بہت زیادہ یاد ہوگا لوگ اپنے پیسے کو نکالنے کے لیے لائنوں میں لگنے لگے مرنے لگے پٹنے لگے رونے لگے ای ٹی ایم میں پیسہ نہیں اپنے ہی پیسے کے لیے تلپ گئے ترس گئے اور لوگوں کے سرکار یا سماج کے لوگوں پہ کان نہیں جوئیں ہم نے کہا کہ سر ایسا نہیں ہونا چاہیے سر ہمارے لوگ بہت پرتاڑیت ہو رہے ہیں بہت دکھی ہو رہے ہیں ایسا نہیں اوور نائٹ ڈیسیشن تھا میں اس کے لیے سنگھرش کرتا رہا انہوں نے نہیں 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 ایسا نہیں یہ ٹھیک ہے کالا دھن واپس لے کر آئیں گے ارے کالا دھن تو واپس آیا ہی نہیں اور یہ پیسے جو باہر نکلے اس سے زیادہ بینکوں میں واپس آگے زیادہ کیسے آگے اب آپ سوچتے رہیے اس سے زیادہ بینکوں میں واپس آگے کیا ہوا ابھی اس سے اُبھر ہی نہیں پائے تھے اس سے بھی اُبھر ہی نہیں پائے تھے کہ اس سے کامپلیکیٹیڈ نیم پہ کریلا کیا کر دیا complicated GST GST سے کس کا بھلا ہوا شروع میں تو لگا کی chartered accountants کا بہت بھلا ہو رہا ہے بہنکوں کا بہت بھلا ہو رہا ہے بعد میں آج وہ بھی رو رہے ہیں اور chartered accountants سے پوچھئے آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا 400 سے زیادہ بار GST میں amendments ہو چکا ہے ابھی تک clarity نہیں ہے یہ کیا تماشا ہے ویہاپاریوں سے پوچھیں ان کی کیا حالت ہوئی کتنی بار دینا ہے کس کو دینا ہے کتنا بھرشتہ اچار بڑھ گیا اس میں ہمارے کپڑے ویہاپاری جو ہیں صورت میں حمد آباد میں گجرات میں ہندوستان کے جگہ جگہ لوگ باہر آگئے اس چکر میں کیا کیا نہیں ہوا آج production کتنا کم ہو گیا ہے آج گاڑیاں ویکلز کتنی کم بھی نہیں ہیں کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں نوٹ بندی کے وجہ سے جو لوگ باہر سے کام مانگنے آئے تھے وہ گھر جانے لگے رونے لگے میں نے بات کی کہ سر ایسا مت کیجئے ہم لوگ سب ایک پریوار کے ہیں سر یہ ٹھیک نہیں ہوگا مجھے جنتہ کو جواب دینا ہے پورے دیش میں سب سے زیادہ ووٹ شیئر لے کر جو آدمی جیت کر آیا پٹنا سے بیہار کی رادھانی سے اس کا نام بیہاری بابو شطرگم سے نام اور میری جواب دے ہی جنتہ کے ساتھ ہے سر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کیا کر دیا آپ لوگوں نے اچانک اب میرے پر کوئی جواب نہیں ہے سر یادہ مجھے کوئی جواب بتا دیجئے تاکہ میں لوجک سے کنونس کر سکوں ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ تو خلافت کر رہے ہیں کہ خلافت نہیں ہے سر میں جن ہت میں بات کر رہا ہوں راشتری ہت میں بات کر رہا ہوں میں دیش ہت میں بات کر رہا ہوں انہیں کہا آپ بغاوت کر رہے ہیں ہم نے کہا اگر بغاوت ہے اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں یہ غلط بات ہے آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ وقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے لیکن پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ نہیں اس لئے میں نے دیش ہت میں بات کی میری اپنی کوئی لڑائی نہیں تھی میرا کوئی جڑا اور آج بھی نہیں ہے آج بھی تمام ہو تو میرے پریوار کی طرح رہا ہے میرا پالن پوشن تو وہی ہوا ہے آج بھی میری کمزوری اور شکتی بہت حد تک وہ لوگ ہیں اب کچھ باتیں سے دھانت پہ ہوئیں اس کے بعد استحید اشاہ میں آیا بھارت میں جس کانگریس پارٹی کی جے جے کار کر رہے ہیں وہ مہاتمہ گاندھی کی پارٹی صدار واللہ بھائی پٹیل کی پارٹی مولانا آزاد کی پارٹی جوالال نہرو کی پارٹی لاد بہدر شاستری کی پارٹی شریمتی اندرہ گاندھی کی پارٹی راجیو گاندھی اور راہل گاندھی پریانکہ گاندھی کی پارٹی اس پارٹی میں آیا جس پارٹی نے دیش میں آج جتنے بڑے بڑے انسیچوشنز ہیں چاہے ایمز ہو چاہے آپ کو میڈکل کولیجز ہو چاہے آئی آئی ٹی ہو چاہے اتنے بڑا بڑے انجرینگ کولیجز ہو اتنے بڑا بڑے پل بنے بھاکڑان انگر ڈیم سے لے کے کیا کیا نہیں ہوا صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ یا میٹرو ہو ڈلی کا کس کے تحت ہوا کانگریس پارٹی کے تحت ہوا بھائی میں نے کہا خاموش بلکل ٹھیک کہا آپ نے تو اس لیے میں ساتھ آیا ہوں اور اپنی ذمہ داری کے تحت ذمہ داری کے تحت آپ سے ایک کہنے کہ یہ پنچائت کی گھڑی ہے یہ کوئی کانفرنٹیشن کی گھڑی نہیں ہے یہ کانسنسس کی گھڑی ہے اس وقت سب کو مل کر سب کو جڑ کر اپنے شیطر کے لیے اپنے پردیش کے لیے اپنے دیش کے لیے سوچنا ہے اور کرنا ہے یہی گھڑی ہے اور آپ کر سکتے ہیں ایسا ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر مجھ جیسا آدمی اپنی ساماجک ذمہ داری کے تحت رادنیت میں آتا ہے اور وہاں گھر بار چھوڑ کر ویپار چھوڑ کر پریوار چھوڑ کر جگہ جگہ ذمہ داری کے تحت آ سکتا ہے میں یہاں چاہتا تو نہیں بھی آتا میں تو چنان لڑنی رہا ہوں آپ بھلے مجھے سٹار پرچارک کہیں جو کہیں آپ پیار کرتے ہیں میں سر آنکھوں پہ لیتا ہوں لیکن میں چاہتا تو گھر بیٹھ سکتا تھا میں میں یہاں آیا ایک ساماجک ذمہ داری رادنیتک ذمہ داری کے تحت اور اگر میں آ سکتا ہوں تھوڑا بہت ہی صحیح کیوں نہ ہو نرمان میں بڑھوتری میں پروگرس میں آرتھک انتی میں دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے اگر میں تھوڑا بہت ہی صحیح اپنے یوگدان دے سکتا ہوں تو آپ تو مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کے اندر زیادہ جوش ہے زیادہ جوانی ہے آپ تھان لیں آپ تھان لیں تو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں آپ تھان لیں تو ایمپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں داد دیتی ہے گردش دورا داد دیتی ہے گردش دورا زندگی احترام کرتی ہے اس جو موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے کر سکتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ موقع چوکنے نہ پائے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ابھی کسی وقتی کا نام نہیں لیا یہاں تک کہ میں نے پارٹی کا بھی نام نہیں لیا آپ سلو مچھوڑ ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں دیش رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل ایسا لگتا ہے سارے مددوں سے بھٹکا کر آپ کے سامنے پرابلمز کیا ہے پرائیٹیز کیا ہے اگر ہیلت اور ایجگیشن ہے انیمپلائیمنٹ اس سے کم نہیں ہے آپ کے سامنے مہنگائی ہے اتنی ساری باتیں ہیں اورتوں کی سیکیورٹی ہے یا ان کی انسیکیورٹی جو بار بار سامنے آ رہی ہے آج وہ سب سامنے ہیں تو آپ اس پہ بات کریں اب کہاں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں ویبھاجن کی بات کوئی کیوں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کہ ایک ورک کو الگ کر رہا ہے دوسرے ورک کو الگ کر رہا ہے کیوں شاہین باغ کی بات ہو رہی ہے اور ہندوستان کی بات ہو رہی ہے ارے ہندوستان بھی شاہین باغ ہے اور شاہین باغ بھی ہندوستان ہے سب ایک ہیں بھارت میں سب کا یوگدان ہے اور بھارت میں سارے لوگ بھارتماں کی سنتان ہیں چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں جین ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں کوئی ہوں اس بات کو سمجھنے اور خاص کر آپ لوگ میچوڑ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا آج پورے ٹھیک کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ الیکشن کی گھڑی میں مکھ مددوں پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ شاہین باگ کا راستہ کھلوانا ہے کی نہیں کھلوانا ہے کیسے کھلے گا کیسے کھلوائیں گے ارے پہلے شاہین بات کی مانگو گو تو مان لو وہ جو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اتنے گھر کی عورتیں بیٹھیں ہیں اتنے لوگ بیٹھیں ہیں اگر دنیا کہہ رہی ہے یہاں ہی نہیں ودیشو ہے بات چل رہی ہے give it food for thought سوچو مانسی کا ہر دو کی ان سی آر جس کے لئے بھائس ہے لوگ یہ انار سی جس کے بھائس ہے آج انار کی دکھ رہی ہے قریب قریب یہ سی اے یہ ان پی آر ارے آپ کے پاس سنسس ہے جنگنہ ہے تو کہہ کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں فارم میں ہوگا پتا جی کا نام پتا جی کا دادا جی کا نام ان کا برد سرٹیفیکٹ ارے ہمارے غریب لوگ صرف ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے ہمارے دلت لوگ ہمارے غریب لوگ ہمارے پشڑی جاتی کے لوگ آپ میں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ابھی اپنا سرٹیفیکٹ برد سرٹیفیکٹ اور دادا جی کا خود پتا جی کا تو ملے گا نہیں ان لوگوں کو جو لوگ آج کہہ ہیں ذرا کوپ نے پتا جی کا لے کے آئے ارے آپ پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے کہاں سے ڈھونڈیں گے اور پھر جب زلزلہ آتا ہے جب بار آتی ہے جب سارا کچھ بہ جاتا ہے آپ کو یاد ہے ہمارے مطر اور بھارت کے بہت اچھے نیتا ماس لیڈر لالو یادو جنہیں کیا کہا تھا کہ راشن کارڈ ان کا جب غیب ہو جاتا ہے بار میں اور زلزلہ میں تو وہ سیٹیفیکٹ کہاں سے ملے گا اور پھر ان کو ڈیوائیڈ کیوں کر رہے ہیں ووٹس تو ان کا بھی لیا ہم نے سارے پولٹیکل پارٹی اور سسٹم نے تو ان کو الگ کیوں کر رہے ہیں وہ بھی تو اپنے بھارت کی سنتان ہے نا اب جس پہ یہ سب کر کے ابھی کیسا لگتا ہے مکھ مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے روز نئی نئی باتیں روز نئی نئی ایشیوز کو لے کے سامنے آنا اور مین ایشیوز کو ایک طرف رکھنا یعنی تو وہی بات ہوئی کہ دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو گی کرامات کرو ہو ذرا سوچئے گا میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں میری باتوں کا شرشک اکثر ہوتا ہے فوڈ فور تھوٹ مانسی کا ہار میری باتوں کو ماننا قطعی ضروری نہیں ہے میں تو آپ کا بھائی ہوں بھائی کے ناتے بات کر رہا ہوں اگر آپ کو میری باتوں کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ میری باتوں میں ست ہے تت ہے سچائی ہے چھل کپٹ نہیں ہے میں عام نیتاؤں کی طرح تقریر نہیں دیتا ہوں بھاشن نہیں دیتا ہوں تو اب تو مجھے پون مشواہ سے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج چناؤ بنام چناؤتی کی اس گھڑی میں نہ آپ صرف انوکشا جی کو یا مسید ترپاکی جین کو بہمت سے وجہی بنائیں گے بلے ان کو بہمت سے وجہی بناتے ہوئے آج اپنے شتر کو کل اپنے پردیش کو اور پھر سارے دیش کو ایک نئی اور صحیح دشاہ دینے کا شبارم کریں گے آپ نے بہت پیار مان سممان کے ساتھ ہمارے جلدی آنے کی وجہ سے بات بوجود جلدی اکثر میں معافی مانگتا ہوں دیر سے آنے کے لیے آج پہلی بار یاد رکھوں گا یہاں معافی مانگ رہا ہوں جلدی سے آنے کے لیے اس کے باتی اتنا سنا اہی کہوں گا آپ توام لو زندہ باد آپ کا گھر بار ویاپار پڑی بار زندہ باد یہ جے دلی جے بحار جے یوپی جے رائے احسان جے ہریانہ جے پنجاب جے بنگول جے اڑیسا اور جے ہند جندہ باد اب یہ پروگرام ختم ہوئے ہے تب خاموش اس لیے کہ ہمارے بند پسند آپ سموں کے لاد لے آپ سموں کے بہت ہی زبدہ چہیتے نیتا اجائے ماکنج آنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی آپ کو ان باتوں پر روشنی ڈال کے ان کے سمرتن میں انوشتا جی کے سمرتن میں ایک نئی روشنی ڈالیں گے اور آپ لا بھانمت ہوں گے دھنی باتبابر پور زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہمارے پاکا